بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لاحاصل ہوا حاصل رائٹر ہے مسکان کنول اپیسوڈ 2 جامنی سروار کمیز دفتہ کلے میں ڈالا بال سٹریٹ کر کے شانوں پر پہلائے گلابی دفتک کہہ رہا کازر کزم اکتا با چیرہ کنچی آنکھیں آنکھوں میں ایک کتاب پکڑے وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچی اس قانوے میں دیر ہو چکی تھی اس بات کا اندازہ اس کو تب ہوا جب یونیورسٹی کی پارکنگ میں چیف گیس تھی گاڑی کی کھڑی لمپی کتاریں دیکھی فارہ بر کے رفتاری سیلوی یونیورسٹی کے اکپی کے حصے میں پہنچی جہاں حارس مونبسوری کھڑا تھا فارہ کو دیکھ کر وہ قریب آ کر گیا گویا ہوا یار پر کتنی دیر کر دی تم نے سوری حارس پبلک ٹرانسپورٹ میں آئی ہونا اس لیے اچھا چلو اندر یہ کہہ کر فارہ بیک سٹیج کی جانب پڑھنے لگی جب اس کی نظر پرنسپورٹ کے ہیڈ آفیس سے نکلتے ہو اس شخص پر گئی وائٹری سوٹ میں ملپور چوڑا پروگکار سینہ دراز کت آنکھوں پر سنگلاسز چیرے پر علکی شیف مگر بار ہو نقش مدانگی کی اپنی عالی مسائل رکھنے والا وہ بتیس سالہ تیمور کھان وہ مگرور جار چلتا سٹیج پر رکھے چیف کیس کے سوفوں کی جانب پڑھ رہا تھا اس کی اتکیس ٹیچرز اور پرنسپور موجود تھے جب اس مگرور نوجوان کی نظر سامنے سیامی کھڑی اس اکیس سالہ فارہ پڑ گئی ہر بار جب اس کی نظریں اپنے حرام جان پہ جاتی تو نگاہ میں ستائیش امڑاتی مگر اب کی بار اس کی تاثرات پہلی سے برقس تھی اس نے ایک نظر فارہ کے پورے وجود پڑھا لی جب نگاہ اس کی ڈبٹے پہ گئی جو سکرا ہوا فارہ کے کلے میں ہونٹوں پر لگی لیپسٹک شانوں پر پھیلے بال دیمور خان کو زہر انگیز لگ رہے تھے گصہ زبز کرتا وہ خموشی سے سٹیج پر جا کر بیٹھا فارہ اس کے سامنے نیچے خرسے پر بیٹھی تھی دیمور کا بس نہیں چل رہا تھا تو وہ اٹھ کے فارہ کا گلہ دبا دی مگر وہ خود کو کابو کر کے بیٹھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب فارہ کو کیا سبق دینا ہے پرنسپل نے انہاؤس کرتے ہوئے کہا فار 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 آپ دونوں آپس میں کمپٹیشن کریں گی آپ دونوں کو ہی ایک ہی ٹوپک دیا جائے گا جس کی ایک حمایت کرے گی جبکہ دوسری مخالفت کرے گی اور ٹوپک ہے زندگی جس میں آپ نے زندگی کی ضرورت پیان کرنی ہے مگر یاد ہے آپ دونوں صرف ایک ہی لائن میں بتائیں گی تم اس آرفہ سٹیج پر آئے برینڈ کی دکان آرفہ شوک چال چلتی مائک کے مقابل کھڑی ہوئے آرفہ کی سرکت پر تمام سٹوڈنٹ نے ہسنا شروع کیا جس پر پرنسپل صاحبہ نے ان کو خموش کروا کر ایک اچھٹکتی نگا آرفہ پر ڈالی جو شانے ہشکاتی گویا ہوئی زندگی نام ہے جینے کا محسوس کرنے کا مزا لینے کا فائدہ اٹھانے کا زندگی کو بھرپور طریقے سے زیو جس کو جینے کے لئے صرف اور صرف پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی زندگی خوب ضرورت ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ کی زندگی کسی کام کی نہیں بس یہی کہنا چاہتی ہوں زندگی گزارنے کے لئے سب سے زوری چیز ہے پیسہ پیسے کو حاصل کرو چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے آرفہ یہ کہا کہ سٹیج سے نیچے اتری فارہ ریاض فارہ نے اپنے نام سنتے ہی قدم سٹیج کی جانب بڑھانا شروع کی فارہ کی تجاہ نکتہ ہی تھی تیمور خان ٹیک اس کے پیچھے ہی بیٹھا تھا فارہ نے لہجہ مضبوط کر کے بولنا شروع کیا میری نظر میں زندگی کاغذ کی نوٹوں کی محتاج نہیں میری نظر میں زندگی کو مقلس رشتوں کی تلاش رہتی ہے آپ کے پاس عربوں رفعہ ہوں آپ کچھ دن کچھ ہفتے کچھ مہینوں یا شاید کچھ سال بھی ان کے ساتھ رہ سکتے ہوں مگر ایک دن آپ کو رشتوں کی طلب ہوگی کاغذ کی نوٹوں کے سہارے چیزیں کری دی جا سکتی ہیں مگر رشتے پیسے کے دم نہیں کری دے جا سکتے پیسہ وقتی ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ پیسہ آپ کو یاد نہیں کرے گا حقیقی اور مقلس رشتے آپ کو یاد کریں گے بس اور کچھ نہیں کہنا چاہتی فارہ سٹیج سے اترک اپنے نشش پہ جا بیٹھے جب پرنسپل کی دعوت دینے پر تیمور پینر کی انہاؤسمنٹ کرنے آیا اسلام علیکم سب سے پہلے میں مقابلے میں حصے لینے والے تمام امیدواروں کو ایک بات کہنا چاہوں گا جیت کس کی بھی ہو مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی سے کم ہیں زندگی کا اصل مزہ تو وہ ہے کہ اپنی زندگی سے آخری سانس تک سیکھیں کیر وقت کی تاکیر کی وجہ سے میں آپ کا اور اپنا زیادہ وقت نہیں دوں گا اور نہیں دوں گا اور نہ ہی لوں گا ہر بار ہر بریقی سے جانجتے ہوئے میں اور آپ کے استازہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس مقابلے کی وینر ہے میس آرفہ تالیوں کی گونت کے ساتھ آرفہ کو سیٹیفکیٹ اور پرائز منی سے تیمور خان نے دواجا فارہ خموشی سے مقابل سمت دیکھ رہی تھی جب ماتے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ حال سے باہر نکلی تیمور خان کی نظرم سلسل اس کا ہی تاکب کر رہی تھی فارہ کو ایک طرف افسوس بھی تھا مگر وہ اپنی ہار کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی تیمور خان نجازت لیتا ہوا نکلا فارہ بس ٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کہہ رہی تھی ربٹہ سکڑا ہوا آپ بھی اس کے گلے میں تھا شاید وہ سر پر لینا بھول گئی تھی ہوا کافی تیہ چل رہی تھی کالی گھٹا ہر سوس چھائی تھی شاید اج بات لونے کل کر برسنا تھا فارہ سٹاپ پر کھڑی تھی جب آنڈی کی طرح اشتیات کے آلہ میں وہ فارہ کے قریب آیا یہ کچھ لموں کا کھیل تھا جب تیمور نے فارہ کو گردی سے دبوچ کے گھاڑی میں دکھا دیا فارہ کا سر سیدھا سیدھ پر جا کر لگا اس سے پہلے کہ فارہ کوئی حرکت کر دی تیمور نے رمال سکتی سے اس کے مو پر رکھا انفاق کرانے کی جدوجہت میں بنا کام ہوتے ہوئے گہری نیت کی واتھیوں میں جاہاں پہنچے یہاں وقت زیادہ گزر جانے پر سادیا اکتون فارہ کے لئے پریشان ہو رہی تھی جب ان کے موبائل پر فارہ کے نمبر سے میسیج آیا دو اس کی امی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں ان کے ساتھ ہسپتال جا رہی ہوں آنے میں تیر ہو جائے گی سادیا اکتون کا میسیج پر کتھوڑی بہت تسلی ہوئی مگر ان کی نگاہ ہے ابھی بھی فارہ کی راہ دیکھ رہی تھی فارہ نے وہ مشکل اپنے آنکھیں کھولی فارہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اس کے ماتے پر نیل کا گہرا نشان تھا فارہ نے ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے وجود کا جائزہ لیا جب نگاہ وہیں رک گئے جس کے جسم پر بٹا نہیں تھا وہ پورا کمرہ شیشے کا بنا تھا جہاں سے نیچے ایک وسیع کارٹ نظر آ رہا تھا شیشے سے وسیع کارٹ نظر آ رہا تھا فارہ نے با مشکل حمد پکڑ کے قدم دروازے کی جانت بڑھانا شروع کیے ابھی وہ دروازے سے کچھ ہی فاستہ پڑ دی کہ چانک کھولاتی ہاتھوں نے فارہ کو بازو سے پکڑ کا مضبوطی سے اپنی گرفت ملیا وہ پوروکار سینے کے مقابل کھڑی تھی جب سامنے مجود پتی سارا نوجوان کی تکلیفتہ گرفت پر کڑھائی ایک سیسری نگاہ تمور نے فارہ کے وجود پڑھا لی فارہ کا چیرہ خوف فق پڑھ چکا تھا جب ایک جٹکے سے تمور نے اس کو وہ اپنی گرفت سے ازاد کرتے ہوئے ارام گاہ کی جانب تکلیا جس پر فارہ تلملا اٹھی اس سے پہلے کہ تمور خان ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا فارہ چٹ سے اس کے قدموں کی جانب چکی پلیز پلیز مجھے جانی تھی آج کے بعد ایسی گلتی نہیں کروں گی کبھی آپ کو میسیج نہیں کروں گی فارہ کا فکرہ سن کر تمور اور تپو تھا کہ سہمک لڑکی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں کیوں لائے ہوں فارہ کی کنچی آنکھوں سے آبے چشمیں بڑھ کے رفتاری میں گرتے دیکھ تمور کتنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا فارہ کا حامتہ وجود دیکھ کر اس نے گہری سانس تھی اپری گویا ہوا کیا ہوا مجھ سے گھر لگ رہا ہے تمور کے سپارٹ لہجے پر فارہ نے ایک ککارت بری نظر اس سے اس کو دیکھا جس پر تمور نے اس کو گھڑی سے دپوز کے اپنے چیرے کی چینب کیا او بیج ہجابانہ وہ سامنے آگئے اور جوانی جوانی سے دکھر آگئے فارہ کا وجود تحمور سے دکھر آیا تمہارے شرم کے اس نے اپنے آنکھیں موڑی کود کو انحراف کرانے کی جتو جہت میں ناکام ہوتے ہوئے اس نیل تجائے ناکاموں سے تحمور کو دیکھا جب تحمور نے فارہ پر گرفت میں ثبوت کرتے ہوئے کہا فارہ ریاض تحمور خان اتنا ناپرست نہیں کہ ایک میسیج کرنے پر یوں پت سلوکی کرے تم جانتی ہو میں تمہیں یہاں کیوں لائے ہوں فارہ کے منفی ردی عمر پر وزیری لب مسکرا کر گویا ہوا ویسے ایک بات ہے فارہ جب تم روڈ پر کھڑے ہو کر اپنی نمائش کر رہی تھی تو تمہیں ایسی ہی آفر ملنی تھی فارہ نے لہجہ سک کرتے ہوئے کہا کیا مطلب فارہ تحمور کی کرم سانسے اپنے وجود سے ڈکراتی محسوس کر رہی تھی جب وہ گویا ہوا مطلب یہ تحمور نے فارہ کی کمیز کو کندے سے جگڑا آستین کندے سے کسکنے پر فارہ نے شرمند کی سیزکا اپنے کندے سے ہاتھ اٹھایا یہ لباس دیکھا ہے تو انہیں اپنا سریعام دعوت دیتا ہے کہ کیا بکواس ہے فارہ ایک دن بھلم بھلا اٹھی فارہ کے یوں چیتنے پر تحمور نے اس کے موں پر ایک سور داتہ پرسید کیا آباس نیچی رکھو لڑکی اپنی فارہ لڑک کھڑا کر زمی پر جا گئی تحمور کھان نے اپنے ہاتھ پر کابو رکھا تھا ورنہ جو طریقہ مانے کا اس کا تھا اگر اسی انتاز میں وہ فارہ کو مارتا تو شاید اس کی رکھ سار پھڑ چکے ہوتے فارہ نے چشم پر آبے آنکھوں سے تحمور کو دیکھا لبوں کو سرخ کر کے آنکھوں کو کوہلا بنا کر تم یونیورسٹری پڑھنے جاتی ہو اور پھر اگر کوئی تمہیں دیکھ کہ آواز کسی تو گلے میں ڈالی اس پٹی کو پردے کا نام دیتی ہو فارہ میری بات سنو آج جو میں نے تمہاری ساتھ کیا ہے اس کو میری پہلی اور آخری وارننگ سمجھتا اب دوبارہ تم اس طرح اپنی نمائش کرانے کے لئے گھر سے نکلے تو میں تمہیں ہاری ایسی نمائش کروں گا کہ تم موت کی دعا مانگوں گی بند کر اپنی بکواست مور کھان فارہ سے سکتی ہوئی کھڑی ہوئی کون ہو تم ہاں کس حق سے یہ بکواست کر رہے ہو کیا تم میرے سر پرست ہو نہیں نہ یہ دھمکیاں کچھ تک ہی محدود رکھو تم میرے لئے نامحرم ہو اپنی یہ ببندیاں ان پر لگاؤ جن سے بھی نہ کسی تعلق کے رشتہ رکھ کے بیٹھے ہو تو میں تمہاری کسی بھی دھمکی سے نہیں رننے والی میں وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا اس سے پہلے کہ فارہ اور کوئی گستاکی کرتی تیمور نے اس کو دونوں بازوں سے پکڑ کے اس کے لبوں پر سکتی سے نفرت کی ایک پہلی محل لگا کر دور دکیلہ ان چند منٹوں کے کھیل میں فارہ ٹرانس کی کفیت میں جا پہنچی جب وہ گویا ہوا میں اس سے بھی زیادہ بھی کر سکتا ہوں اور اب نہ محرم سے محرم بننے میں مجھے صرف تین دن لگیں گے ٹھیک تین دن بعد ہفتے کی رات تم یہاں سیج پر بیٹھی ہوگی اور پھر تمہارے ہر سوال کا جواب میں تمہیں سوچ سمیت دوں گا اب دفع ہو جاؤ یہاں سے تنبیہ کرتے ہو بھائی کے رفتاری سے کملے سے باہر نکلا جبکہ فارہ ٹرانس کی کفیت میں کھڑی رہ گئی فارہ کی نظر جب کھڑی پر گئی تو رات کے گیارہ بچ رہے تھے سادیا کھتون کا کھیال آتے ہی اس نے سامنے رکھی کالی چادر خود پلے بیٹھی وہ سیڑیاں اترنا شروع کی فلیٹ سے نکلتے ہیں ان کا استقبال محقص صلاح دار بارش نے کیا جب ڈھیڑ کھنٹے کی پیتر مصافتہ کرنے کے بعد فارہ کا تھکا وجود گھر پہنچا سادیا کھتون صوفے پر ہی سو گئی تھی شاید فارہ کا ہی انتظار کر رہی تھی وہ فارہ آپ دیتا آنکھیں لے کر ان کے قدموں میں بیٹھی بارش کی وجہ سے وہ بری طرح بھیگ چکی تھی فارہ کی آہت نصوص کرتے ہوئے سادیا کھتون کی آنکھ کھولی فارہ کو اپنے مقابل پا کری انہوں نے اس کو مقاطب کیا فارہ کہاں تھی تم وقت دیکھا ہے اور یہ تمہارے چیز پر نشان کیسے فارہ جواب تو مجھے کیا ہوا ہے خود پر قابل کرتے ہوئے وہ گویا ہو میں بارش بارش بہت تھی میں پھر رستہ بھٹکتے پھر ایک تکلیف تا دھوکر لگی تو میں پھر سل گئی فارہ ہشکچاتے لگوں نے سادیا خدون کو پریشان کر دیا مگر فارہ کی حالت دیکھ کر انہوں نے اسے ارام کرنے کو کہا تیمور جب اپنی کمری میں آیا تو زمین پر ٹوٹا کانچ کا کلاس دے کر اس کو یاد آیا کہ جب فارہ کو تھپڑ مارا تھا تو فارہ کا ہاتھ کلاس پر لگا تھا تیمور گھٹنوں کے بل ٹوٹے کانچ کے ٹوٹنوں کے پاس بیٹھا کانچ کے چندو گڑے ہاتھ میں پکڑ کر سکتی سے دبائے پھر دل ہی دل میں کچھ سے گویا ہوا ان کی عذیت ہی نہیں جتنی میری سرکت سے فارہ کو ہی ہوگی اپنے ارامے چاہ سے بسلو کی کرنے پر اس کو بہت افسوس تھا حالکہ تیمور خان تو وہ نام تھا جو قتل کر کے بھی پچھتاتا نہیں تھا مگر آج تیمور کہاں پچھتا رہا تھا وہ عام مردوں جیسا نہیں تھا وہ عشق کرتا تو بلاکا مگر نفرت کرتا تو ساری حدیں پار کر دیتا اس کو مردوں پر چلانے والی خوابات عورتیں واجب قتل لگتی تھی شاید یہی بچا تھی جو وہ کھل پر قابل نہ رکھ سکا تیمور کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا مگر نظر انداز کرتے ہو اس نے فارا کا نمبر ملایا جب ان چاہ رہا تھا یک تم ایک خاص ملازم اس کے پاس ہے تیمور صاحب آج انتیس طریق ہے آج آپ نے اہم کام سر انجام دینا ہے ملازم کی بات پر تیمور زیرے لمسکر آیا پھر ارام گاہ میں ترکیے کے نیچے رکی پستول نکالی وہ شاید ایک فارم ہو اس تھا تیمور اپنے چند فاتھیوں کے ساتھ کفیہ تروازے سے گھر کے اکبی حصے میں داخل ہوا دیمی دیمی روشنی ہر سوچ چھائی تھی پلاند کے مطابق تمام گارڈز میں ہی رکے رہے جبکہ تیمور اور اس کا ایک خاص ملازم گازی اوپر والے حصے میں گئے دو کمرے وہ چھوڑ کر وہ سیدھا دیسے نمبر والے بیٹروم میں داخل ہوا اندر کا منظر انتہائی شرک گار تھا مگر تیمور کی توقع کے مطابق آرفہ اور ڈی جے ایک ساتھ تھے تیمور کی یوں مقابل پا کر آرفہ تو بل بلا کر رضائے میں ہی چھپ گئے مگر موقع پر ہی پکڑے جانے پر ڈی جے سنبھل نہ پایا مگر اس سے پہلے کہ وہ کئی ردی عمل ظاہر کرتا تیمور نے یکے بعد دوسرا فائر ڈی جے کی کنپٹی پر کیا جس پر آرفہ کی چیخیں نکل گئے جیسے وہ زمین پر گیرا تو تیمور ایڈیوں کے بل واپس باہر جانے کے لئے مڑا مگر یہ خیال نے اس کی قدم روک گئے اس نے واپس مرکے کرچی نکا آرفہ پر ڈالی پھر اپنی جیکٹ اٹھار گئے اس کی جانب پھینکی آرفہ نے اس کو گنیمت سمجھ کے جلدی جلدی سے اپنگ کیا مگر اس سے پہلے کہ وہ ایرام گاہ سے نیچے اترتی تیمور نے بندوق میں موجود آگئی فائر اس کی پشانی پر گیا پھر زیر لب مسکرائے اور شوک چال چلتا فارم ہاؤس سے باہر آیا سورج کی چمکتی کرنے جب فارہ کی آنکھوں پر گئی تو وہ آنکھیں مسلتی اٹھ کر بیٹھ ساتھ یاکتوں جو پردے ہٹا رہی تھی فارہ کو بیٹھا دیکھ کر خوشکوار مہوڑ میں اس کے مقابل بیٹھی فارہ سنزیدہ لہجہ سن کر فارہ گویا ہوئی امی میں جانتی ہوں آپ کا رات کے حوالے سے مجھ سے خبر لینے آئی ہیں مگر امی جھوٹ میں آپ سے بولتی نہیں سچ آپ کو بتانے سے کاسر ہوں بس اتنا جان لے کہ کل رات میری ایک اسمائش تھی کل کی گزری رات متہائی طریق تھی میں گزرے دن کی تلق یادوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اگر گزرے دن کو یاد کیا تو یہ قدم بھی آگے بڑھانے کی سکت مجھ میں نہیں رہے گی میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر پاؤں گی فارہ کی بات کو کھارتے ہوئے سادیا کتون اُلزل سی ہوئی گویا ہوئی فارہ چندہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم تم نے تو بتایا تھا کہ تم اپنی دوست کی والدہ کے ساتھ ہزپتال میں ہو سادیا کتون کی بات پر فارہ کو خاشی تصویش ہوئی مگر بات کر رکھ مڑتے ہوئے وہ سادیا کتون کے گلے لگی وہ میری بولی امی مجھے یونی کے لئے دیر ہو رہی ہے باقی باتیں میں آ کر کروں گی اب چینج کر لو ہاں میری جان جاؤ فارہ کی ماتے کو شفقت سے چونتے ہوئے وزیرے لب مسکرائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فارہ کل ہزپتال نہیں گئی وہ کسی مشکل میں تھی مگر انہوں نے یہ سوچ کے نظر انداز کر دیا کہ اگر میری بیٹی اپنی تکلیف کو بھولنے کا ہونے رکھتی ہے تو میں کیوں اس کی سکھ ہمارو ڈھیروں خود کو تسلی دیتی سادیا کتون فارہ کے ارامگا سے باہر آئی سفید سلوار کمیری سے ابتند کر کہ وہ یونیک یک بھی حصے میں داخل ہوئی اپنی کلاس اٹینڈ کر کے وہ کینٹین میں آئی جہاں ممول سے کم رشت تھا کیچانک اس کو ہارس کا خیال ہے کیونکہ آج وہ پورا وقت اس کو ملائے بھی نہیں تھا فارہ نے اس کو فون لگایا تین چار بیل جانے کے بعد ہارس نے فون اٹھایا ہاں بولو فارہ بولو تم آج آئے نہیں نہیں فارہ مجھے جنازے پر جانا ہے اوہ جنازے پر چلو ٹھیک ہے فارہ تم نہیں آؤگی میں کیوں آؤں گی بھلا جنازے پر تمہیں نہیں پتا کیا مسئلہ ہے ہارس بھیلیاں کیوں بجھو آ رہے ہیں جہاں فارہ آرفہ کا جنازہ ہے بھئی آرفہ کا نام سنتے ہی فارہ کو جیسے ایک ننٹ سا لگا کیا کہہ رہے ہیں ہارس ہانا کل رات اس کا قتل ہو گیا پولیس کو اس کی لاش فارم ہاؤس میں ملی تھی اور جانتی ہو وہی جنیر دار کی بھی لاش ملی ہے فارہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا ہج کے جاتے لبوں کے ساتھ وہ گویا ہوئی مگر اس کو مارا کس نے ہارس اور کیوں ہارا اتنا تو مجھے نہیں پتا فارہ لیکن لگتا ہے تمور خان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی آبس میں دشمنی بھی چل رہی تھی یہ تو سب کو پتا ہے اور آرفہ سے تو حال میں ہی اس کا بریک اپ ہوا تھا مگر اب تک کوئی ثبوت نہیں ملا اس کی اقلاب باقی اللہ بہتر جانتا ہے خیر فون رکھو مجھے دیر ہو رہی ہے ہارس کی فون بند کرنے پر فارہ تھکے اندھاز میں کرسی پر بیٹھی کوئی کیوں تحمور خان کے خلاف آباس نہیں اٹھاتا وہ لوگوں کو دھراتا دھمکاتا ہے قتلیام کرتا ہے مگر کیوں کوئی اس کے خلاف آباس نہیں اٹھاتا فارہ اندر ہی اندھر کل رہی تھی مگر آج ہو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا وہ سب کرنے کھا اس کو کس نے دیا وہ کون ہوتا ہے مجھ پر حکم سادر کرنے والا یک تم اس کو تحمور کا وہ فکرہ یاد آیا جو وہ بول چکی تھی تین دی بات دھبتے کی رات واہ نہیں میں نہیں کر سکتا اسے شادی فارہ سر پکڑے بیٹھے اپنے بے بسی کو کوس رہی تھی جب اچانک ایک خیال اس کے دماغ میں آیا فارہ نے فون کھول کر سرچ کیا اور پھر ازاد میں انداز میں یونی سے باہر نکلی اس دیر کے مسافتہ کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی جہاں کر وہ زبدستی لائے گئی تھی فارہ نے بٹا اچھے سے پھیلایا بیک کا ہینڈل سکتی سے پکڑیتے ہوئے اس نے قدم بڑھانے شروع کی داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اندر ایک وسیع گارٹن تھا اس فلیٹ کو دیکھتے پھر فارہ کو وحشیسی محسوس ہو رہی تھی یا پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ مکمل وہ کل گزری رات والی واقعوں کو لے کر خوف سدا تھی فارہ آگے بڑھ رہی تھی کہ جانب کچھ گارٹ فلیٹ سے نکل کر فارہ کی جانب تیوار بند کر کھڑے ہوئی فارہ نے گبرا کر چند قدم پیچھے کی جانب بڑھ فارہ ان سب کو سوالیاں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر جب اس کی نظر سامنے سے آتے اس مگرور انسان پر گئی جو ٹھیک فارہ کے مقابل رکھا سر پہٹی سلیپ لیس شرٹ اور ٹراؤزر میں مربوس وہ بتیس سارا نوجوان کفیف سے انداز میں مقابل کھڑی کس سارا لڑکی کو گو رہا تھا ازاد منش رہجے میں فارہ گویا ہوئی وہ ہفتے کو فارہ کے الفاظ سنتے اس نے فارہ کو ہاتھ کے اشارے سے خموش کروایا فارہ نے تیمور کی اس حرکت پر ایک چٹکتی نگاہ اس پر ڈالی پھر تفن کر سے ناک سو کھڑی اس کے اشارے کرنے پر وہاں موجود تمام گارڈ گولی کی رفتار سے گائب ہو گئے فارہ نے ایک گہری سانس دی اور اپنی اگارہ لٹکو کان کے پیچھے کیا جبکہ تیمور ہاتھ سینے پر بھاندے ناغواری سے سوالیاں نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا جب فارہ کی دیکھا زیرے لب اس کر آیا پھر چھوٹے چھوٹے قدم دائرے کی صورت میں اس کی جانب بڑھانے شروع کی جب فارہ مقابل سمت مڑ کر گویا ہوئی آج عارفہ کا جنازہ ہے تم یہاں ہوں فارہ کس پار سوال کرنے پر تیمور نے ایک سلسلی نگاہ اس کے پورے اپ جوٹ پڑھا پھر اس کی جانب جھوٹ کر گویا ہوا آرام جاتوں میں تو خوش ہونا چاہیے تمہارا ہونے والا مجازی تمہارے علاوہ کس اور کے پاس جانب چل نہیں کرتا فارہ اپنے ایساہ پر قابو کرتے ہوئے ہاں میں خوش ہوں بلکہ اس لئے آپ سے ملنے آئی شادی کرنا تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے اب کیونکہ ہماری شادی نحلات میں ہو رہی ہے تو اس کا ہر کس یہ مطلب نہیں کہ میری کوئی خواہش نہیں میں اپنے شادی میں ہر چیز بہتر سے بہترین چاہتی ہوں اس لئے سوچا کہ آپ کے ساتھ شاپنگ پر جلے جاؤ فارہ نے ایک سانس میں منگٹ کھانی سنا کر گہری سانس دے پھر تیمور کی جانب دیکھا جو اچھا ٹکتی نگاہ سے دیکھ رہا تھا پھر دائرے کی صورت میں اس کے کت چکر لگاتے ہوئے این اس کی گھردن کی جانب جھکا این فارہ کی گھردن کی جانب جھکا فارہ نے تیمور کی گھرم سانس سے اپنے لمس پر پڑھتی محسوس کی تو اس نے سکتی سے آنکھیں موڑ لی چند سیکن گزرنے پر وسرگوشی سے گویا ہوا اور آمی جہ تمہاری سانسوں سے بگاوت کی بو آ رہی ہے تیمور کے اس فکرے پر فارہ اچھل کا پیچھے ہوئی یہ کہ کیا مطلب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہ آپ کی خلط سوچ ہے یہ مجھ پر ہے کہ میں اس سبردستی کو خوشی سے قبول کروں یا کچھ کو اذیت میں مبتلا کروں آپ کے فیصلی کے مخالفت کر کے فارہ کے ہچ کچاتے لپ چکی نگاہیں تیمور کو ایک ناکہانی اندیشی میں ڈال رہی تھی تیمور نے ایک سرسلی نگاہ سکتی سارا لڑکی کے وجود پر ڈالی پھر ایڈیوں کے بلگوما میرے ساتھ آؤ تیمور کے بلانے پر فارہ نے سر کی جادر خود پلے پیٹے اور اس کے پیچھے چلنے لگی فلیٹ میں داخل ہوتے ہیں اس نے فارہ کو میمان کھانے میں بیٹھنے کو کہا وہ خود اوپر کمپڑے تبدیل کرنے چلا گیا تیمور کے جاتے ہی فارہ نے جلدی جلدی پرس سے کچھ کیمرے نکالے مگر جڑ سے ایک خیال آنے پر بھٹے میں چھپا لیے ہو سکتا ہے یہاں پر پہلے سے ہی کیمرے لگے ہوں اپنی دستروں سے ہی پورے گھر کا ایکسٹے کرنے کے بعد فارہ نے تہلتے ہوئے انتہائی چلا کی سے پورے ایک مہمان کھانے میں دو مختلف چکوں پر کمرے چھپا کر آن کی پھر تہلتے ہوئے کمرے سے باہر آئے سامنے سیلیوں پر نظر گئے چند سیلیاں چڑھتے مقابل جانب ایک وسی دروازہ دیکھا فارہ نے چند کوفیہ قدم دروازے کی جانب بڑھا کر لوگ کھولنے کی گازے پکڑا جب یہ اکتم ایک سنجیتہ آواز اس تسماتوں سے ٹکڑا ہے یہ کلب ہے تہمور کے سپارٹ انداز پر فارہ نے اپنی عطف اوپ چھپاتے ہوئے تہمور کو دیکھا جو گزب کا حسین لگ رہا تھا کالی شروار کمیز پر کالی شال شانوں پر پھیلائی ہوئی تھی فارہ چند سیکنڈی ساہر شخصیت میں خوش ہی گئے فارہ کی تک کی آنکھیں دیکھ کہ تہمور ہاتھ باندے سیرے لب مسکرائے جب تہمور کے مسکرانے پر فارہ نے خوش سنبھالا فارہ کے چکنے پر بلا جو جک تہمور نے ایک سوٹ دار کہہ کر لگایا فارہ مارے شرمندگی کے نصریں آگے پیچھے گھمانا شروع کی فارہ مجھے کسی کام سے جانا ہے ابھی تم جاؤ تمہارا سمان تمہارے کر پہنچ جائے گا یہ کہہ کر فارہ کا جواب سنے بغیر کا شوق چال چلتا سیڈی سے مجھے اترنے لگا جمور کو جاتا دیکھ فارہ ایڈیوں کے بل واپس کرب کے دروازے کی جانا بڑی اندر ہر سو طریقی چھائی فارہ نے پرس سے موبائل نکال کر ٹرچ کو کھولا چند مکتوں چکوں پر کیمری لگا کر وہ پسینہ صاف کرتی کرب سے باہر آئی ہر فلور پر کیمری نصب کرنے کے بعد بلا کر وہ فلیٹ سے روانہ ہوئی گھر پہنچتے ہی وہ سیدھک سادیا کتون کی کمرے میں گئی مجھا ہے نماز پر بیٹھی اللہ کی دھام کا وید کر رہی تھی فارہ بٹا اتارتی سادیا کتون کے سرانے بیٹھی فارہ کی آت سے دیکھتے سادیا کتون گویا ہوئی فارہ چندہ پریشان ہو سادیا کتون کے سوال کرنے پر فارہ نے گہری سے ہنس لی امی غلط کو صحیح کرنے جا رہی ہو تو بیٹا یہ وہ کیسی اگر حق اور انصاف کی بات ہے تو میری بیٹی صاحب کو ہاری دھانے دو ورنہ خود ایک دلدل میں پہنچ جاؤ گا امی بہت خوف صدا ہوں وہ شخص بہت خطرناک ہے اور اس کے ہاتھ انسانی کھون سے رنگی ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے امی فارہ کی آنکھوں میں آنکھیں چش میں دیکھ کر سادیا کتون کے آنکھیں بھی آپ دیتا ہو گئے امی کی جان ایسے کرو گی تو پڑا کیسے آگے پھلو گی خود کو مضبوط کناو اگر تم یہ جانتی ہو کہ باطل کی قلاب آواز اٹھا رہی ہو تو بے شک جید تمہارا مقدر ہو سادیا کتون کی بات پر فارہ زیرے لبا مشکل مسکرائی جب دروازے پر تکس تک سن کر سر پر تھوڑی کون ہے کون ہے میں فارہ ریاض کیلئے پارسل ہے اپنے نام کی بکار سنتے ہی فارہ نے دروازہ کھولا تو مقابل جانب چار نوجوان پیردار ہاتھوں میں مختلف تحائف لیے کھڑے تھے جو فارہ کے اشارہ کرنے پر سامنے موجود میرز پر تحائف لگ کر واپس مانگے ان کے جاتے ہی فارہ نے تحائف کو دیکھ کر گہری سانس لی جب اس کی نظر ایک کاغذ پر گئی وہ ایک لیٹر تھا فارہ نے اس کو کھولا تو کچھ یوں لکھا تھا رام جا آج سے ٹھیک دو دن اٹھالیس کے انٹے دوہزار آٹھ سو اسی منٹ اور ستر لاکھ اٹھائیس ہزار سیکنن کے بعد تم فارہ ریاض سے فارہ تحمور خان بن جاؤ گی یہ تحمور خان کا وعدہ ہے تم سے اپنا خاص کھلا دکھو کیونکہ اب تمہارا وجود تمہاری زندگی تمہاری سانسیں سب تحمور خان کی ملکیت ہوگی اب دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں تحمور خان کی نظر ہونے سے نہیں روک سکتی حتیٰ کہ فارہ ریاض تم خود بھی خود کو مصدور نہیں کر سکتی رفاظ پڑتی فارہ کے وجود میں ایک لہری خوف کی دوری کیونکہ وہ تو تحمور خان کے کچھ قریب جا کر اس کی کفیہ ملومات حاصل کر کے اس کو سلاکوں کے پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی مگر تحمور خان کی بڑھتی شدت دیکھ کر یہ باز بازیہ تھی کہ تحمور خان اس کو ہر صورت حاصل کرے گا وہ اس سے ہر حال میں شادی کرے گا جبکہ فارہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ کسی صورت برداش نہیں کر سکتی تھی اب خود کو بچانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ کل کسی بھی صورت تحمور خان کے پلیٹ جا کر اس کے قلاب کوئی ٹھوز ثبوت حاصل کر سکی جو واقعی کسی شیر کے موں میں ہارڈ ڈالنے سے کم نہ تھا فارہ نے ایک ایری سانسلر وہیں سخفے پر لیٹے لیٹے نہ جانے کب کی نیت کی اگوش میں جب پہنچی یہ وہی لڑکی تھی جو بچپن سے صرف میکینیکل انجینئر بننے کا خواب ہاںکوں میں سجائد دیائی تھی مگر زندگی نے وہاں رک پلٹا جہاں بات تھی کسی کو انصاف دلانے کی وہ مقابل تھا ایک صفاق انسان اگر جیت میں یسر ہوتی تو کئی بے قصور جہانوں کو فارہ انصاف دلا پاتی اور اگر ہر مقدر بنتے تو ایک تردنات اسیت اس کی زندگی جہنم بنانے کے لیے مقابل ہوتی فلیٹ میں داخل ہوتے یہ ایک سرسرین گھا تھا امور نے چاروں جہنم پڑھ لی جب اس کے اشارہ کرنے پر ایک خاص ملازم گازی نظر جھکا کہ ہاتھ باندھی اس کے مقابل آیا جب دیمور گویا ہوا میرے جانے کے کتنی دیر بعد فارہ یہاں سے گئی صرف انتالیس منٹ بعد گازی کی بات پتہ مو نشانے اجھ گئے پھر اپنے رامگاہ کی جانب قدم بڑھانے لگا اندر داخل ہوتے ہی وہ سیدھا خواب کا پر جا کر بیٹھا دونوں ہاتھ کی انگلیاں سر کے پیچھے رکھ کر اس نے آنکھیں مو نئے جب فارہ کی صورت اس کی بند آنکھوں کے سامنے سہمہ بجود اور بھری صورت ہشکچاتی لب جھکی نگاہیں مگر تاثرات سے بر اکس ازاد منشلہ جا فارہ کی رضمندی سے ظاہری تھی اگر ہاں تو اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اگر دیروز فارہ کی آنکھ لی تو سادیا کتون کو اپنے مقابل پایا جو فارہ کو جاگتا دیکھ کر کفیر سے انداز میں گویا ہوئی یہ سب تہائف کس لئے اور کیوں بھیجی ہیں امی ابھی مجھے صوری کام سے جانا ہے واپس پر آپ کو سائی تفصیل سے اکا کروں گی یہ کہہ کر فارہ جانے کے لئے آگے بڑھنے لگی جب رات یا کتون نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا فارہ بازو میری تمہیں یہ کہاں علج گئی ہو جانتے پوچھتے کوئے میں سرانگ لگاؤ گی تو چھوٹ تمہیں آئے گی کوئے کو نہیں امی بس کریں آپ رات کا مجھے حق کا سبق پڑھا رہی تھی آپ نے اور ابھوں نے تو بچپن سے بھی یہی سکھایا ہے نا تو امی آپ میری قدم کیوں روک رہی ہیں فارہ کے گستاگ لاجبہ سہادیہ کتون ناغواری سے گویا ہوئی ہاں تمہیں سکھایا ہے مگر جو طریقہ تم استعمال کر رہی ہو اس سے صرف تمہیں نقصان ہوگا امی جان پلیز میرا حوصلہ بنے یوں اگر آپ مجھے کوفتہ دا کریں گی تو بس فارہ جو آپ کو بہتر لگے وہ کریں جائیں اللہ نیکی ابھان ہو آپ کا سادیہ کتون ناغوار لہجہ استعمال کر کے باورچی کھانے کی جانب بڑھ گئی جبکہ فارہ چند سیکنڈ کھموش کھڑی رہ گئی آرام گاہ میں داخل ہوتا ہے اس نے تیمور کے نمبر پر فون لگایا کچھ انٹیانچ پچھنے کے بعد اس نے فون اٹھایا تیمور سوالیا انداز استعمال کیا گیا تھا ہاں بھولو ایکچلی پلیز فارہ تیمیر میں باندھو میں میٹن میں ہوں اچھا سوری دراصل میں آپ سے ملنا چاہ رہی تھی کیا مجھ سے چیزی آرسل میں آج بہت مسروحی فون ٹائم نکالنا میں اس کے لئے کیا آپ سارا تم میٹن میں رہیں گے ہاں ایسا ہی سمجھ دو کل دیکھ کل دیکھ لیں گے بات بات کرتے یہ کہا کہ تیمور نے فارہ کا جواب سمیتا راکھ مزب دیا تیمور کی فون رکھنے کے فارہ نے تپن کر سے ناک سکر پھر مباید کو ہاتھ میں گردش کر دیتے یہ لب مسکر آئی اور ہم کلامے کے چلو اچھا ہے مستر تیمور آپ اتنے پلائٹ میں نہیں ہیں اب میں میں اب جا ان کی پلائٹ جا کر بہت آنے کیمرے لاسکتی کچھ نہ کچھ تو اس کے خلاف ملے گا ہم کلامے کر کے پارہ نے تہری سانس کی کچھ دیر بعد مرحوم محروم سلوار کمی سے ایک دن کر کس نے جار نیٹ کر بکٹا سے اسے لے کے شانے تک کلایا کنچھی آنکھے کذب کا حسن ڈھا رہی تھی چھوٹی سے کچھ ہوارا لٹیں ازاد ہو کر رکھ سا کے گھٹ کر دی پھر چیز کو پارہ نے اتنے ناظر کنفرین سے پیچھے کر دی تو وہ اپنے ہی مستی میں دوبارہ لفن کو چونے رکھتی یہ تہری سانس لے کر پارہ روانہ ہوئی کچھ دیر کی مسافت تیک کرنے کی پاس تک ملک کے پلائٹ کے سامنے رکھیں ایک پہ پھر چند قدم بڑھانے کے بعد گارز کے لمبی کتار فارہ کے سامنے دیوار بن کے گھڑی ہوئی فارہ جانتی تھی کہ فلیٹ میں داخل ہونے کے لئے اس مرلنے سے گزرنا ہے اس لئے فارہ نے ازاد مجھے لہجے میں کہا مجھے تیمور کہاں سے ملائے مگر سارے سر یہاں نہیں ہیں ہاں میں جانتی ہوں میری ان سے بات ہوئی ہے وہ رستے میں ہی ہیں انہوں نے کہا ہے میں ممان کرنے میں بیٹھ کر ان کا انتظار کروں وہ بس آتے ہی ہوگی فارہ کی بات پر چند سیکنڈ کھموش رہنے کے بعد وہ گارز وہاں پلٹ گئے ایک اچھا ٹکتی نگاہ فارہ پڑھا لی پھر افسوس کرتے ہوئے پلٹ گئے حسبت وقت فارہ کو مہمان کھانے میں بٹھایا امدہ اور رسیز لوازہ مات اس کے آگے پیش کیے گئے جب تمام نوکر اس کی خاتت وازہ سے فارہ وہاں کا واپس پڑھ گئے تو فارہ نے محول کو محفوظ دیکھتے ہوئے اس جگہ کا روک کیا جہاں اس نے کیمرے نصب کیے تھے دونوں جگہ کو دیکھ لینے کے باوجود اس کو کیمرے نہ ملی کیمرے یہاں نہیں ہیں تو کہاں ہیں فارہ نے ماتھی پی آیا تب سینہ ساتھ گیا پھر باقی ساتھ فروڈ پر گئی ایک 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 تمام فروڈ دیکھ لیں مگر کہیں کیمرے نہ ملی وہ تحرم تیمور کے رامگاہ کے باہر کھڑی تھی شاید اب فارہ کے حساب جواب دے گئے تھے یعنی کہ تیمور میرے ساتھ روبا ہی چلی وہ جانتا تھا یا اللہ میں کیا کروں جو یہاں سے کسی بھی ہاتھ میں نکلنا ہوگا چیرے کو رکھتے ہوئے اس نے سیڑھی اترنا شروع کی وہ سیڑھی میں اترنا پھارا کو آفت جاں لگ رہی تھی وہ بس تیمور کی کہانے سے پہلے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی تمام فروز اترنے پر جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچی جو مقابل جانب کا منظر دیکھ کر اس کے قدم دھو گئے اپنی موت کو اپنے مقابل دیکھ کر فارہ کے حساب جواب دے گئے آخری سیڑھی کے اہل مقابل تیمون خان تانگ پر تانگ رکھ کر بیٹھا تھا جب فارہ کا پک پڑتا چیرہ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ستائش بری مسکراہت مطار ہوئی فارہ پس ٹرانس کی قفیت میں کھڑی اس کو اپنے قریب آتا دیکھ رہی تھی جب فارہ سے دو قدم کے فراثے پر بلکھا پھر انتہائی موتب اور شائستہ انداز میں گویا ہو سمجھ نہیں آتا آرامی جا کہاں سے شروع کرو چلو یہاں سے کر دی یہ فکرہ کہتا ہے اس نے کمر پر بھندے ہاتھ فارہ کے سامنے کیا جن پر وہی کیمرے رکھے تھے جو فارہ کل لگا کر گئی تھی فارہ کے ہامتے وجود ساکت خموشی پر تیمون نے ایک پھلک شفاف شفاف گاف کہکہ لگایا اور گویا ہوا کوئی کہتا ہے کہ دور جدید میں رہنے کا تقاضی یہ بھی ہے کہ آپ دے جام بند کر ہے رستہ مٹانے کی بھی اکل ہو فارہ کا فکرہ اس پر ہی مارتے ہوئے تیمون نے ایک بار پھر جو در گہکہ لگایا جبکہ مقابل گھڑی لڑکی کیاپ دی دا آنکھوں سے آبی چشم کے نشک ہوئی فارہ اپنا خواب اندھر ہی اندھر پی رہی تھی اس کا چیرہ سرک ہو جگہ تھا فارہ کی آلت پتے مون نے ایک لمبا قدم اس کے جانب پڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ مور کے کمر پر پا دیں اور مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا جب فارہ تیت کی شدت سے کرائی فارہ کو اسے سکتا دیکھ کر تیمون شوک انداز میں گویا ہوا اور ہاں میں جا جب وہ کلی میں سر دیا تو دھمکوں سے گھنڈ تیمون کے فکرے پر فارہ نے ہلت جائیں انداز میں بہ مشکل کہا میرا ہاتھ چھوڑے فارہ کے فکرے پر تیمون نے اشتیار کے عالم میں اپنی گرفت اور مضبوط کی دھت کی شدت پڑھنے پر فارہ کے رونے میں روان کی پیدا ہوئی جب تیمون نے اپنے الفاظ جب آتے ہوئے کاف تمہاری آواز آئی تو خدا کی دھت قسم فارہ ریاض تمہاری سمان حلق سے چیر کر پال تو کتوں کے آگے ڈھا دوں گا فارہ کی دھت پر اس اسکیاں پورے فلور پر گونج رہی تھی قسمی آرام جا اس وقت تو مجھے واجبال قطر لگ رہی مگر نہ میں تمہیں اتنی آسانی موت دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں اس وقت تم اپنی بے بسی پر موت کی دوائیں ہی مانگ رہی ہو میں تمہیں تمہاری کوئی استحاقی پر وہ سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کام پھٹے گی اور جانتے ہیں اس سب کی شروعات کیسی ہوگی اس کا پہلا مرحلہ ہوگا ہمارا نکاہ جو کل نہیں آج ہوگا ابھی ہوگا اسی وقت تیمون کے بعد پر فارہ کا وچود چند سیکنڈ کے لئے ڈیلا پڑ گیا جو تیمون کھانے پا خوبے محسوس کیا تھا فارہ کے تھکے وچود کو مضبوطی ذکرفت میں لیتے ہوئے وہ شوق انداز میں گویا ہوا نہیں ہے رام جان ابھی سے ہر نہیں پانو گی تو کوئی بات نہیں تمہیں تیمون کھان تمہیں مضبوط بنائے گا اور تمہیں کمچور کرنے میں بھی سب سے بڑا حد تیمون کھان کا ہی ہوگا یہ کہہ کر ایک چٹکے سے اس نیا کارت سے فارہ کو دور تک کلا فارہ سیدھی دیوار سے چاہ لگی بھی بات سنو وہ بہت گھر سے سنو دورانے نکاہ گا تمہیں کسی بھی قسم کی چلاکی کرنے کی کوشش کی تو اپنے انجام کے سمطال تم کو دھوگی سمجھی تنبیہ کرتے ہوئے خود لمبے لمبے ٹرک بھرتا اپنے رام گا کے جانب پڑ گیا تیمون کی بات سن کر فارہ بس ٹرانس کی کفیت میں کھڑی دیوار میں پر وست ہوتی جا رہی تھی جب اشفق تا حال اس نے اندھا دن بھاگنا شروع کیا فارہ مرکزی دروازے میں انگیر کی جانب پہنچی دھو بنتا پلیز کھولیں کھولیں اسے اللہ کا واسطہ مجھے جانے تھے کوئی ہے پلیز بچاؤ مجھے فارہ دیوانوں کی طرح اشفق تا حال جلا رہی تھی جبکہ وہ مقرور انسان آٹھوے فلور پر کھڑا شیشے کی دیواروں سے سے دیکھ رہا تھا جو موں پر ہاتھ رہ کے زمین پر بیٹی روح رہی تھی جب ہم کلامی کرتے ہوئے وہ گویا ہوا ہے تم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے رہا ہے میجان تم نے جانتے بوچھتے شیر کے موں میں ہاتھ دیا ہے تمہیں سزا تولاد میں ملے گی یہ کہتے ہوئے تیمور ایڈیوں کے بھلگوما کے قواب کا پر بیٹھا جب خاص ملازم گازی اس کے پاس آ کر بیٹھا گازی تیمور کا اتنا خاص ملازم تھا کہ بعض اوقات تیمور کے ساتھ ایک ہی میز پر کانا نوش کرتا تھا اس کے ساتھ بیٹھنا آنا جانا تیمور کی ہر کفیہ ملومات تیمور کے علاوہ پر صرف گازی جانتا تھا گازی صاحب آ چکے ہیں سر ٹھیک ہے ان کو مہمان کھانے میں بٹھا سر آپ کو نہیں لگتا کہ لڑکی آپ کی ذاتی زندگی کا حصہ بن گئی تو آپ کے ذاتی کاموں میں بھی بداقت کر سکتے جو آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے آپ اب وہ کیمرے باری حرکت ہی دیکھ لیں گازی کی بات پر تیمور نے گھڑی سانس لے پھر شوک جال چلتا اسی دیوار کے جانب کا جہاں سے وہ فارہ کو دیکھ رہا تھا گازی فارہ اتنی ازاز مند صرف میرے سامنے بظاہر طور پر بھنتی ہے ورنان دلونی طور پر وہ کھوکلی ہے وہ جہاں تک بات رہی میرے کامیں بداقت کرنے کی تو فارہ کو کس طرح قابو کرنا ہے میں یہ واقع بھی جانتا ہوں سر اور فارہ میڈم کی والدہ کا کیا جب وہ گھر نہیں پہنچ گی تو گازی فارہ سے نکاح کرنا اس وقت ضروری ہے تو لازمی کرنا پڑے گا کیونکہ فارہ کا دل مجھ سے بغاوت کرنے کے لئے بازد ہے اور اس کی صدقوں تحمور خان آخری حد تک بزمائے گا کہہ تو نیچے کسی لڑکی سے کہو کہ فارہ کو مہمان کھانے میں لے جا کر بٹھائے میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کہ تحمور گسل کھانے کی جانب بھنی لگ فارہ پیشاکت کھمور زمین پر بیٹھتی جب تو وہ خواتین اس کے مقابل آئے مستحمور سر نے کہا ہے آپ کو اندر لے کر جانا ہے ان عورتوں کی بات پر فارہ نے پہلے ایک چٹکتے نگائے اس پر ڈھالی پھر لمحے بات میں وہ ہی وہ ان پر لگتی بال کپڑے کر دن جو جو وہ نوز جو مار چکتی تھی وہ پوری قصر نکات رہی تھی ایک عورت پر مشکل اپنی جان بچا کر اندر بھاگتی فارہ چیکھی اور اس عورت کی مدد کی صدائیں سننے تمام گارڈ اور قاضی باہر لوند میں آئے وہ سب تاہرہ بنا کر فارہ کے کپ کھڑے تھے جو زمین پر بیٹھی اس کیری عورت کو مار رہی تھی کسی میں اتنی حمد نہ دی کہ کوئی تیمور کی جان حرام جان کو بھی ہاتھ لگا تھا فارہ بس عاشفتگی کے عالم میں نہ جانے کیا کر رہی تھی تیمور گزر کھانے سے فارہ کو کشانک پر شال پلاتا ہوا واپس اس دوار کی جانت کیا جہاں سے وہ فارہ کو دیکھ رہا تھا جب نیچے لگا حجوم اور فارہ کی حرکت دیکھا چند سیکنڈ کے لئے تیمور گزر کھان بیک ٹرانس کی قفیت میں جلا گیا پھر یہ اکتم سا چٹک کر ہم کلامے کی یہاں یہ لڑکی ہے یہ جنگلی بلی پھر سر پر گارڈ کی جانت دھور لگائے تیمور کی آتے ہی کارڈ دہرہ توڑ کے پیچھے ہٹے تیمور نے جھک کر فارہ کو بازو سے پکڑا مگر فلحال وہ اکیس سالہ فوک لڑکی اس متیس سالہ کا ترناک انسان کے بھی کابو نہیں آ رہی تھی فارہ کے بال جیرے پر بکھرے ہوئے تھے رکزار پر سوکے آبے چشم کے نشان تھے نبٹا ایک کنارے پر پڑا تھا گھلک کر سینے پر جا چکا تھا تیمور کو فارہ کی سرکت پر غصہ بھی آ رہا تھا مگر رحم بھی بامشک تیمور نے مکمل طور پر اس عورت کو فارہ سے زاد کیا فارہ سے زادی پھاکر کا عورت کے مدد سے غورت آدویوشی کی آلے میں اندر گئی جبکہ تیمور فارہ کی آوازوں پکا کرنے کی کوئیش کر رہا تھا جب فارہ کو جس جو عورتے ہوئے گویا ہوا فارہ پس کرو فضو لڑکتے ہیں یہ کیا پھاکر کم ہے بلا میں تم سے کہا تھا نا کوئی فضو حرقت نہیں کرو گی تم سمجھ نہیں آتی کیا تمہیں فارہ ایک تم چلائی نہیں آتی سمجھ اور کیوں آئے بلا تم آخر کون ہوں کیا ہو تم تیمور خان تمہیں بہت شوق ہے نا مجھ اپنی زندگی میں داخل کرنے کا کرو تم اپنا یہ شوق پورا مگر یہ بات ہے میرا میں فارہ ریاض تیمور خان تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی فارہ کے فکرے پر تیمور نے اپنی ہاتھ کھاں گھٹا اس کے لبوں پر یہ یاد کرانے کے اندار میں سکتے سے رکھا فارہ تم ایک بہت پہلے بھی چلانے پر سزا بکر چکی ہو اب ایسا نہ ہو تمہاری یہ پر اندواز تمہارے وجود پر بھائی پڑھ جائے اب اپنی بگواس مند رکھنا چلو اندر قادی انتظار کر رہی کہا کر فارہ کو تیمور اپنی طاقت کی زور پر اندر میمان کھانے میں لے گیا اور ایک چٹکے سے صوفر پر پٹ گا فارہ کے خالی سر پر اس نے اپنی شانوں پر لپیٹی چادر اتا کر اس کے سر پر کمگٹ کی صورت میں پھلائی یہاں صورت کمگٹ نہیں کھالی چادر پھلائی گئی تھی یہاں شادیاں شادیانوں کی دھوم نہیں طاقت کا زور تھا اب اگر تیمور خان کی زد تھی فارہ کو پانے کی تو فارہ کو بھی زد تھی تیمور کی زد کو عزمانے کی فارہ کا حض بنصد تیمور پہلے ہی پتہ کروا چکا تھا گواہوں کی مجودکی میں نکاہ شروع کیا گیا فارہ ریاض بنت ریاض اسد آپ کا نکاہ تیمور خان سے باؤز حق میں ہے دس لاکھ روپے سکرائی جل وقت کیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے یہاں قبول کیا نکاہ کیا ہوا تھا وہاں ماں کی دھر پر ہی صدائیں تھی یہ تو عشق کا پہلا مرلہ تھا جہاں ایک دل میں انتقام کا آگاز ہوا تھا کچھ دیر بار میں مہان کھانا سے نکاہ کے فوراں بات مان لوگ چلے گئے تھے ان کے ساتھ تیمور بھی باہر نکلا تھا بس فارہ کا خستہ حال وجود وہیں تھا جب محسوس ہونے پر فارہ نے تیمور کے لئے پیٹے کی چادر حکارت سوٹار پر دور پھینکی فارہ کے حاب دیدہ کھنچی آنکھیں کھنچی نسلیں آگے پیچھے اپنے چادر ٹھوٹنے لگے مگر وہاں اس کی چادر نہیں تھے بے بس ہو کر فارہ نے سوفی پر سجا تکیہ اٹھا کر گھت پر موہاتوں میں دے کر سکتی سے رکھ رہا نازک آنکھوں کی ہوا مدد سے شانہ پر بکرے بالوں کا ایک ڈھیلا جوڑا بنایا جندہ باراں لٹے لبوں اور رکسار کی گھت کرتش کرنے لگی پھر نظر اٹھا کی تو سامنے تحمود خان کو آتا دیکھا جب موبائل جی میں ڈالے ہوئے فارہ سے تین چاہ قدم کے فاسطے پر رکھا تحمود کو مقابل پاکت فارہ نے ایک سرسری نگائز کے وجود پر ڈالی پھر ناگواری سے مقابل سمت موفر ہوئے لیا فارہ کی صدا پر تحمود جی لیگر مسکرہا اور گویا ہوا کچھ کہا لو سہے ہے تو دے دو فارہ نے سپارٹ لہجہ استعمال کیا فارہ کے جواب پر تحمود نے اپنی ہنسیز کابو کرتے ہوئے کہا پھر حال تو نہیں ہے لیکن اب تو تم آگئی ہو تو نیکس گروسیز میں خود ہی حس بے ضرورت لے لینا تحمود کے فکر پر فارہ نے تو فنکر سے ناگ سکھوڑی پھر دو قدم چل کر ایک قدم کا فاسطہ چھوڑ کر تحمود کے مقابل ہوگی پھر ایک ستائش پر میں اس کراہت چیرے پر سے جا کر گویا ہوئی مسٹر سوڑا مسٹر تحمود میں تو خود خرید لوں گی مگر اب تمہاری زندگی میں زہر گولنے کے لیے میں کافی ہوں فارہ کے اس زہر حسن کو اپنے مقابل دے تحمود کی نگاہ میں ستائش مڑائی اب تو اس کے پاس تمام تر افتیارات بھی تھے مگر فی الحال وہ زورز و بدستی نہیں کرنا چاہتا تھا تحمود کی بے باغنی نظران ہونے کہا ہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فارہ نے ازاد منچ لہجے میں کہا خیر تو مجھے گھر چھوٹ رہے ہو فارہ کا جمعرم کمر ہن سے پہلے ہی تحمود نے اس کو کمر سے گسید کر اپنے عجوز سے جوڑا اس بتیس سارا نوجوان کے پوروکار سنی سے ٹکرانے پر فارہ نے شرمنکی سے گنجی آنکھوں کو گھنی پھلکوں کی قیل ملے پیٹا جب وہ گویا ہوا آرام جا آج تو تم کہنے کی گستاکی کرتی مگر امید کرتا ہوں میری آرام جا آئندہ ایسے گستاکی نہیں کری گی یہ کہہ کر تحمود نے فارہ کو اپنی قید سے ازادی بکشی اور بہا جانے کے لئے پلٹا جب ہی اس کچاتے لبوں سے وہ گویا ہوئی اور کہا تو فارہ کے فکرے پہلے وہ نوجوان چند سیکنڈ کھموش رہا پھر ایک خیال آنے پر وہ ایڈیو کے بل گوما اور بڑھ کے رفتاری سے فارہ کی جانب قدم بڑھائے تحمود کو قریب آتا دیکھ فارہ نے قدم پلٹنے شروع کی دونوں ہاتھوں پر پر رکھے فارہ کی جانب چکا جن سیکنڈ اس خوف تدہ آنکھوں کے اندرونی تاثرات کو پرکنے کے بعد انتہائی سہر لہجے میں گویا ہوا میری جان آمود سے گیارہ سال چھوٹی بیگم ہے لحاظ تو منتا ہے فارہ بس کھموشی سے اس کا موت تک رہی تھی جب تحمود کی نظر فارہ کی لبوں پر گئی جن پر اس کے وارہ نٹیم بکری ہوئی تھی تحمود نے اپنی اولی کی مدد سے نوارہ لٹوں کو ہٹا کر ساہر لہجے میں کہا ارام جا ان پر صرف میرا حق ہے ان پر صرف میرا حق ہے تحمود کے فکرے پر فارہ کے وجود میں ایک سب لہے دوڑی جب فارہ نے کنچی آکھوں سے عزاد منش ازنداز میں تحمود کو دیکھا جس پر تحمود نے فارہ سے پاس تو رکھتے ہوئے کہا ارام جا ویسے تو میرے پاس اوفیشلی تمام طرف تہرات موجود ہیں لیکن میں اس معاملے میں سبردستی کا قائل نہیں ہوں تمہارے اور میرے بیچ کا فاصلہ تم خود قتم کروگی نمور کی بات پر فارہ نے ایک پچھٹکتی نکاح اس پر ڈالی اور پھر گویا ہو مجھے گھر جانا ہے ابھی یہ ناممکن ہے آج رہا تمہیں میرے ساتھ ہی گزار رہی ہوگی تحمود پلی زمیں پریشان ہو رہی ہوگی فارہ کے التجائی لہجے پر وہ زیر لپ مسکرائی پھر زینے پر ہاتھ بانتا گویا ہوا تمہیں گھر کیوں جانا ہے جبکہ تم تو ہر وقت میری جسوسی میں رہتی ہو اور اب تک میں تمہیں خود اپنے قریب لا رہا ہوں تو تمہارے لئے تو یہ موقع گنیمت ہے ویسے فارہ ایک بات تمانی پڑی ہمت بہت ہے تمہارے اندر تمہاری نظر میں ایک سیریل کریمینل ہوں تو ہاں ہاں لڑکی تو تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تو نہ سوچو اگر اس وقت میں تمہیں مارت ہوں تو فارہ بس کھموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی فارہ کی ساکھ کھموشی پر تمہار نے اشتیال کی عالم میں بائیں ہاتھ میں میز پر پڑی گن سے لمحے پر میں ایک فائر فارہ کی ہاتھ پر بہت ہی چلاکی سے کیا جو کولی فارہ کو چھو کر پیچھے دیوار میں جا لگی ایک فلک شگاف چیخ نے فلیٹ میں انجانہ شور پیرا کیا فارہ کے بارو سے کھون رستا ہا تھا چور زیادہ گہری نہیں تھی بس کولی بارو کو چھو کر گزری تھی فارہ بقائدہ سے اس کیاں لے کر ہاتھ پکڑے زمین پر بیٹی رو رہی تھی جس پر تمہار نے کورتے کا کولر ٹھیل کیا پھر شوک انداز میں گنھ ہاتھ میں پکڑے اس کے مقابل ایڈیوں کے برد بیٹھ کر گویا ہوا تمہیں کہہ لگا تھا تمہاری اس حرکت پر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا بس نکاح کر کے تمہاری جان چھوڑ دوں گا میری جان آپ سے نکاح تو میں نے ویسے بھی ہر حال میں کرنا تھا مگر آپ کی سہے مکانہ حرکت پر تو آپ کو سزا لازمی ملیئے تھے فارہ نے سی سکتے ہوئے دد کو نظر انداز کرتے ہوئے تیمور کو گریبان سے جگرا تم انسان ہو یا جان تمہیں کس نے حق دیا ہے اس سب کا تمہیں لوگوں کی جان لے کر ان کو تکلیفتیں کشن ملکی نہیں ہوتے تیمور خان تم کس قسم کے انسان ہو فارہ کا بے بس ہرا وجود نپرہ تنگیج نگاہوں سے تیمور کو دیکھ رہا تھا جب اس نے ایک نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی جس سے اس نے تیمور کا گریبان پکڑا ہوا تھا اس نے فارہ کے دونوں ہاتھوں اپنے گریبان سے چٹکتن بھی انداز کرتے ہوئے انداز میں کہا میں جو کرتا ہوں لوگ اسی ہروئیے کے حق تار ہوتے ہیں اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے سب کے لئے تم نے خود مجھے مجبور کیا ہے اور ایک بات اور فارہ تیمور کا رہ جائے سکتا مگر اس کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ مانو دل میں اتر جائے فارہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں اور اب پھر کہہ رہا ہوں مجھے مردوں پر خاص کر کے بیو میں اپنے شوہر پر جلاتی بھی واجب القتل لگتی ہیں میں تم سے ہاں شاید محبت کرتا ہوں اور محبت میں سبدستی کرنا مجھے خود بھی بسٹ نہیں مگر تمہارا رویہ مجھے تمہارے ساتھ سکتی کرنے پر مرکور کر دیتا ہے اور میں سزا دینے میں کسی حد تک جا سکتا ہوں اس کا اندازہ تمہیں آج کی اس تاریخ میں بھکو بھی ہو چکا ہوگا فارہ بس روانگی سے ارونے میں مصروف تھی کیونکہ اس اکیس سارے لڑکی کے لئے گولی چھو جانے ابھی تکلیف باعثی تکلیف تھا کڑی ہو جاؤ کپڑے چینج کرو بینڈیز کرو خموشی سے میری کمرے میں جا کر سو جاؤ یہ کہہ کر وہ جانے کے لئے مراجبہ گویا ہو تم بہت برے ہو تم مجھے نفرت ہے تم سے تحمول خان میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرنے اوہ بھلا کوئی اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے فارہ کی سوالی انداز پر تحمول نے گہری سانس تحمول نے زمین پر بیٹھی بازو پکڑے ایس لڑکی پر ایک نظر ڈالی چند سیکنڈ کے لئے فارہ کی آلت پر افسوس ہوا شاید کچھ زیادہ ہی ستی کر بیٹھا ہوں میں دیکھو فارہ میں برا ہوں اور تمہاری نظر میں شاید بہت بہت برا ہوں مگر بعض اوقات ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں حقیقت ان سے برعکس ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن دن میری ہر چکتی ہر زبدستی کا جواہ مل جائے گا اوپر جاؤ سو جاؤ اصولا تو دد میں نے دیا ہے ددواء بھی مجھے دینی چاہی مگر میرے سکت ہاتھ تمہاری چوٹ پر داشت نہیں کر پائی گا اپنا خیال لکھنا کچھ دیر میں آ جاؤں گا یہ کہہ کہ وہ بتیس سالہ شخص ایک شوک چال جلتا وہاں سے چلا گیا جب وہ فہرہ کی نصروں سے ہو جل ہو گیا تو فہرہ نے آگیا پیچھے نصریں کھمائے کھموے چھایا چھایا ہر سو چھائی تھی فہرہ نے بازوں کو سکتی سے دبایا پھر تموت کے کمرے میں گئی امریکن سٹال میں بنے اس کمرے میں ہر چیز نفاست سے ہی اس کی جواب پر رکھی گئی تھی فہرہ نے ڈھیلے چھوڑے کو آنکھوں میں سمیٹا ہاتھ سے کھون ہاتھ سے رستہ کھون ساف کرنے کے لئے وہ گسل کھانے میں گئی وہاں ہر چیز دور جدید کے سٹائل کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی فہرہ سنگھ کی جانب بازوں دھونے کے لئے گئی جالہ بھلا یہ نلکہ کیسے کھولے گا فہرہ کی نظر پیچھے لگئی شاور پر گئی جب وہ پلٹ کے شاور کی جانب پڑی ابھی وہ شاور کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ بے دھی آنے میں شاور پر لگا دھرد ادھر پانی اس پر گرنے لگا اس کے پورے کپڑے بھی بری طرح بھی گئے تھے ناغ اور اسے اپنے بھی کے کپڑے کو دیکھا پھر مایوسی سے آگے پیچھے دیکھنے لگی جب اس کی نظر کلو سیٹ کپڑے کے علماری کلو سیٹ کپڑے کے علماری پر پڑے گئی فہرہ نے دروازہ کھولا تیمور کے فلیٹ میں داکھل ہونے سے پہلے ہی وہاں پر پولیس دائنات کر دی گئی تھی تیمور فہرہ کے فلیٹ میں داکھل ہو تو اس کی نظر سامنے بیٹھی اور تا کہہ جون پر گئے جو سادیا ختون کے ادکت بیٹھی تھی سادیا ختون سو رہی تھی جب تیمور با آواز بلند ہو گویا ہوا یہاں آپ سب کیا کر رہی ہیں کیا میں وجہ چاہ سکتا ہوں جب ان میں سے ایک ختون گویا ہوئی بیٹا آپ کون ہیں ہم تو سادیا ختون کے پڑوسی ہیں ان کو تسلیل ہونی آئے ہیں بلا کس بات کی تسلیل ان کی بیٹی صبح سے لا پتا ہے بچے سے ان کی بیٹی لا پتا ہے آپ کا مطلب ہے کہ فارا لا پتا ہے کیا بات کر رہی ہیں بیٹا آپ کون ہیں میں میری والدہ سادیا ختون کی پرانی صحیح نہیں ہے ہم آج ہی پاکستان آئے ہیں تو انہوں نے فارا کو فون کیا تھا فارا میری والدہ کے ساتھ ہی ہے شاید اس پاگل لڑکی نے سادیا آنٹی کا فون نہیں کیا کیا رب میں آنٹی کو بتا دوں گا آپ سب جا سکتے ہیں آپ سب کا شکریہ اس عورت نے ایک اچھا ٹکتی نگاہ تیمور پر ڈالی پھر شانے اس کا دے تمام موردیں وہاں سے چلی جبکہ تیمور وہیں سرانے سادیا ختون کے سرانے بیٹھا تیمور کے سرار پر تمام خواتین مو بسور کر چل دی تیمور سادیا ختون کے سرانے ٹانگ پر ٹانگ رف کر بیٹھا پھر ایک ایک کھیال آنے پر گھر کا جائزہ لینے لگا جب نے سریک بند دروازے پر گئی جس پر فارا کی تصویر اور مختلف قسم کی تصویر رہی تھی تیمور نے مسکرا کر اس حسین لڑی کو دیکھا جو ایک زورسی پر دونوں ہاتھ مو مو پر رکھے بیٹھے کھل تلا کر ہنس رہی تھی تیمور نے اسے چٹک کر کمرے میں داخل ہوا کمرے کا کوئی کونہ کھا لینا تھا اور جانب کوئی نہ کوئی چیز سجائی ہوئی تھی ڈریسنگ پر مفتی قسم کی سنگار کیم چیزیں مجھوڑ تھی تیمور کی نظر ایک کونے پر گئی جہاں چارج پر اگر موبائل کو اس نے کھولا تو پچیس کالز آئی ہوئی تھی موبائل سائرنگ پر لگا تھا کئی میسیجز کی نوٹفکیشن آئی ہوئی تھی جن میں ویشتر میسیجز ہارس نامی لڑک بندے کے تھے آٹھ کالز بھی ہارس نامی سے ہی تھی ہارس کی کالز اور میسیجز پر موبائل کو ہاتھ میں گردش دینا شروع کیا پھر ناغواری سے ایک بلند آواز گازی کو لگائی تیمور کے بھکانے پر گازی تو آگیا مگر ساتھ ہی سادیا بے کمپیوٹ پیٹ جی سر یہ موبائل لے جاؤ اور جلد اجل انلوک کروا کرلا ساتھ ہی مان ٹروف کو میرے فلیٹ لے کر جاؤ یہاں سفارہ کھو کر اس کا قصہ بھی قتم کرنا ہے یہ کہہ کر تیمور بھر کے رفتاری سفارہ کی کمرے سے باہر نکلا جب اس کی نظر ساتھیا اکتون پر گئی جن کی آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی جیرے کی تازرات سے صاف واضح تھا کہ وہ پریشان ہے روڑوں کو ان کی آنکھیں سوچ چکی تھی جب انتہائی موتب انداز میں وسائل یا بھکتون کے مقابل بیٹھ تم کون ہوئی بیٹا اسلام علیکم آٹی بھا علیکم اسلام میں آپ کی کیفئے سمجھ سکتا ہوں آپ اپنی بیٹی کو لے کر پریشان ہے نا تیمور کے سوال یا انداز پر سادیہ اکتون کو آؤ تم وہی ہونا جس کو لے کر فارہ پریشان تھی سادیہ اکتون کے سوال پر تیمور نے ایک اہلے سانس دیو کھڑا ہو دیکھیں آنٹی فارہ بلکل ٹھیک ہے وہ صبح آپ سے ملنے آئے گی تو آپ اس سے مل کر تصویل کر لیجئے گا فارہ ہے کیتا ہے اور تم میری بیٹی کو کیسے جانتی ہو فارہ میرے پاس صبح آ جائے گی یہ کہہ کر دیمور جانے کے لئے کر رہا ہے جب سادیہ اکتون نے چلاتے ہوئے کہا میں جانتے ہو میری بیٹی کو تم نے زبردستی قید کیا میں تمہاری خلافہ بھی پولیس میں ریکورڈ کروں گی شوق سپنا یہ شوق پورا کریا مگر ایک اکتون اپنے شوہر کی گھر میں ہی اچھی لگتی ہے میجان اپنے الفاظ شوق ہنداز میں استعمال کر کے وہ مگرور جار چلتا پلیٹ سے باہر نکلا اس کی آبو تاب دیکھ کر شادیہ اکتون بساکت خموش رہ گئے گارے میں بیٹھتے ہی قاضی نے فارہ کا امبائل انلوک کروا کر تیمور کے سامنے پیش دیا فارہ کے گھر سے پلیٹ تک کے سفر میں تیمور نے فارہ کے امبائل کا کونہ کونہ چاند مارا کوئی میسیج کوئی کارل کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز نہیں تھا جہ تیمور کی نصر سے بچی ہو جب گارے کے شیصے سے باہر دیکھتے ہوئے تیمور خان نے لبو پر انگری پھول پھر ہم کلامی کی تو مہترمہ نے اس کو بھی پال رکھے ہیں تمہاری اور میری رکھ سٹوری بہت انٹرسٹن ہونے والی ہے اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اس میں فارہ تیمور خان آپ اپنا کردار کیسے ادا کریں گے فلیٹ میں داخل ہوتے اس نے برکے رفتاری سے قدم خواب کا کی جانب بڑھائے کمرے میں داخل ہوتے اس کی نصر صوفیت پر پڑے کمفرٹر رضائی پر دیکھ وہاں صرف کمفرٹر نہیں بلکہ اس کے نیچے مہترمہ خود بھی ارام فرما رہی تھی اس کا اندازہ تیمور کو بکو بھی ہو چکا تھا تیمور بکنوں کی بلفارہ کیاں مقابل بیٹھا پھر اعتیاس چیرے سے کمفرٹر ہدایا جب اس حسین چیرے کو دیکھ کر تیمور خان کی نگاہ میں استائش ہمرا پر ہمڑے اور پھر اپنے ارام کا جہاں کہ رکسار پر اپنی محبت کی ایک محبت لگائی کسی کے لمس محسوس ہونے پر فارہ ایک تک چوک کروکے پڑے کون ہے کون ہے فارہ کے چوک میں پتہ مور خان کے چیرے پر ایک مائی کھیز مسکراہت نہ مدار بھی مگر جب نظر محترمہ کے لباس پر بھی تو اپنی ہنسے پر قابو نہ رکھ سکا اور پھر صد پر ہاتھ رکھ کہ زوردار کہہ کے لگانے لگا جس پر فارہ نے گھر سے علاتے ہوئی اپنی ہنسے پر قابو پاتے ہوئے اس نے پھر کچھ پولنا چاہا مگر نظر پھر اس کے کپڑوں پر گئی تیمور کی شر جو فارہ کی کمیز کے برابر دی آج تینے ہاتھوں سے باہر باغ رہی تھی تیمور کے گہ کے سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے جب فارہ نے تیمور کو دیکھ کتکنگ پر سے ناک سکلیر گویا ہو تو تم میرا مطلب آپ مسٹر آف آدھی رات مجھے اس لئے جگایا ہے تاکہ آپ میرا مزاق بنا سکے فارہ کے فکرے پر تیمور نے خود پر قابو کرتے ہوئے کہا نہیں رام جا میرا تو ایسا کوئی راتہ نہیں تھا لبتہ تمہارا ڈیاز دیکھ کر مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پایا تیمور کے بعد پر اس نے ناکھواری سے مجھے سوٹے ہوئے کہا میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے تو اس لئے ناچاہتے ہوئے بھی مجھے یہ پہننا پڑا خیر میں تبدیل کر لیتی ہیں اب تک تو سوٹ چکے ہو گئے یہ کہہ کر فارہ پسر کھانے کی جادہم پڑنے لگی جب تیمور خان سوات انداز میں دیوار بن کے اس کے مقابل آیا اور شوق انداز میں پوچھا حارس اب تک بہت پرشان ہے تمہارے لئے جرہ محصوف کو فون کر کے اپنے خیر خبر لے دو یہ کہہ کر فارہ کا جواب سنے بغیر اپنے فون پر حارس کا نمبر ملاقص پی کر فون سپیکر پر لگا تیمور کے ستائش بہنگاہوں میں دیکھتے ہوئے فارہ نے اشتیار کے آلہ میں اس کی آج انبائل لے کر فون بند کر تمہارا مسئلہ کیا ہے میری لائف ہے میری مرضی میری زندگی میں دکھر اندازی کرنا بند کرو اگر کوئی تمہاری زندگی میں دکھر اندازی کرتا ہے تو تیمور خان تم ایک صفحہ انسان بن کر ساری حدیں پار کر دیتے ہو اور دوسرے کی زندگی میں دکھر دینا فرض سمجھتے ہو اس سے پہلے کہ فارہ اور کچھ کہتی تیمور نے اپنا ہاتھ سکتی سے اس کے لبوں پر رکھا میں جس کی زندگی میں دکھر اندازی کر رہا ہوں وہ میری شریک کے حیات ہے اور جہاں تک بات رہی ساری حدیں پار کرنے کی تو میسیس تیمور ابھی تو میں نے ایک قدم بھی آپ کی جانب نہیں بڑھائی تیمور ابھی فارہ سے مخاطب ہیتا کے جانب اس کو گارڈرن سے مان راوف کے چیخنے کی آواز آئی اس کی چیخیں سن کر تیمور پھر فارہ کی جانب نظر ایک شیطانی کھیال دماغن ہے چلو ایرام جا آج تمہیں ایک تفاہ دیتا ہوں یہ کہہ کر اس نے خواب کہا پر پڑی چاہ دے فارہ کے سر سے پیرنے کتے لگ پھر اس کا ہاتھ مضبوط سے کھان کر کمرے سے باہر نکلا عشق کی یہ نوکھی داستان لکھیں گے اپنی ایک داستان جڑے رہے لاحاصل ہوا لاحاصل کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو کہاں لے جا رہے تیمور چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے فارہ کے فکرے پر تیمور خان نے اپنی گرفت تھوڑی نرم کی مگر نہ اس کو مڑ کر دیکھا اور نہ ہی اس کو قید سے ازادی بکھی تیمور سیڑھیاں مسلسل پھانک رہا تھا اس کی رفتار خاصی دیز تھی فارہ بس اس کے ساتھ کچھی چلی جا رہی تھی جب پیر لٹ کھڑانے پر پیر سیڑھی پر گئی تیمور نے مڑ کر اس کو دیکھا تو وہ چیر پھار دینے والے نگاہوں سے اپنا پیٹ پکڑے تیمور کو گھو رہی تھی تیمور نے ایک نظر میں ہی اس کی اندرونی حالت ماب لی تھی بازو پر چھوڑ سیڑی سے گیرنا تیمور نے ایک اہری سانس دے کر فارہ کو دیکھا پھر ایک چھٹکے سے جھوک کر اس کے بکھرے وجود کو اپنے مضبوط ماہ میں سمیٹا فارہ نے انفاق کرانے کی جتجہت میں ناکام ہوتے ہوئے تیمور کے پروکار سینے پر زور اسمائیل کرنے شروع کی جب انہاک واری سے اپنے قدم جو پتہ گویا ہوا میسیس تیمور پہلے تو مجھے شک تھا کہ تمہارے تماغ کے سکرو ڈیلے ہیں مگر اب مجھے یقین ہے کہ اس ڈیلے ہو پر تمام سکرو گر چکے ہیں اے مکلر کی کبھی تو سمجھدار ہونے کا ثبوت ہی آگر پہلے موترمہ چلتی سڑک پر اپنے ٹوٹی چپر کا صورت منانے بیٹھ جاتی ہیں تو کبھی آہ آہ سیریل کرمینل کی گھر کیام بھی لگانے کو ہون جاتی ہیں وہ سمجھ نہیں آتا اپنی قسمت پر رکھش کروں یہ افسوس تیمور میں تم آہ آپ کی حرض جاتی کا پتہ سو سمیت لوں گی آہ 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 صدقے میری جا رامی جا ہمیں تو خود انتظار ہیں ان حسین لمحوں کا ویسے کتنا مزا آئے گا جب آپ حرض جاتی کا پتہ سو سمیت لیں گی تیمور کے جملے پر پارا کو اپنی ہی بات پر شرمندگی ہو جب گویا ہوا آرام جا آج جو تحفہ میں آپ کو دوں گا اس کی بات کبھی آپ کبھی کو ستاکی کرنے کے باہر میں سوچیں گی بھی نہیں یہ کہہ کر تیمور نے اس کو آرام سے سمیت کرتا فاران جب آس پاس کا محور دیکھا تو وہ سب دیکھ کر حیران رہا گی وہ ایک خالی کمرہ تھا کمرے کی دیواروں پر کچھ یوں لکھا ہوا تھا اس کا روینج اور ساتھ ایک کرسی پر زکمی حالت میں ایک نوجبان اگ بھی ہوش تھا اس کمری کے چارے طرف پلیس کی لمبی کتاری کرتی جبکہ خوشی پر بیٹھے ہی اس زکمی شخص کے اہم مقابل قاسی ہاتھ میں ایک ووری اور ایک جدید بندوق تھامی کھڑا تھا تیمور نے ایک نظر فارہ پر ڈالی جو ساکت کھمیش کھڑی اس زکمی جو آجوان کو دیکھ رہی تھی تیمور کی نظر اس کے سر پر گئی جس اچادت سے رکھ گئی تھی اس نے یکتم آگے بڑھ کے فارہ کے سر پر جادر پھلائے پھر ایک شوک چال چلتا فارہ کے پیچھے کھڑا ہوا فارہ اس کا وجود اپنے وجود سے ٹکراتا محسوس کر سکتی تھی مگر اس دن نظر سکمی نوجوان کو پھر میں نہایا ہوا دیکھ فارہ کے لب جیسے سیل گئے تھے تیمور یکتم گویا ہوا گازی اس کا مو بند کرو تیمور کے حکم پر گازی نے فارہ کے کالی کپڑے کی ٹلی اس شخص کے مو پر سکتی سبا دی جب تیمور نے فارہ کے کندوں پر ہاتھ رکھا ہوا وہ گویا ہوا رامچا یہ ہے مان راؤ صاحب روپس کے چار مہینوں سے کینیڈا میں چھپ کر بیٹھے تھے ان کی آمد آج ہی پاکستان میں ہوئی تو ان کی کھاتے مطارت کے لیے ہم ان کو اپنے گریب کھانے پر لے آئے اب میری جہاں یہ نہیں پوچھے گی کہ ہم ان کی مہمان نوازی ایسے کیوں کر دی ہیں فارہ کے کھموشی پر چند سیکن کھموش رہنے کے بعد وہ خود ہی بتا دیتا ہوں یہ مہترم میرے ایک ملازم کی مدستی میری کچھ ساتھی معلومات حاصل کرنے میں مسئول تھے گازہ تمہیں تو یاد ہے نا وہ شیلٹر میں اس ملازم کا کام تو میں اسی وقت تمام کر چکا تھا مگر جب میں ان تک پہنچا تو یہ صاحب کینیڈا فرار ہو چکے تھے مگر دیکھو قسمت ان کو کہاں لے آئی مہترم کی سوچ تھی کہ یہ تیمور خان کی پہنچ سے دور جا چکے ہیں مگر یہ بھوکوف انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ تیمور اپنے دشمن کو دنیا کے کسی بھی کونے سے نکال کر اپنے سامنے لاسکتا ہے یہ دیکھو ذرا اس کی ایک گلتی کی کا کیا حال بنا دیا اگر بات میری صرف میری جسوسی کی تک ہوتی تو شاید تھوڑا مارچن میں دی دیتا مگر اس بھوکوف انسان نے تیمور خان کو بلیک میل کرنا چاہا تیمور خان کو بلیک میل کرنے کا مطلب ہے موت کے فرشتے کو دعوت دینا اور لوگ انہوں نے دعوت دی اور قادم حاضر اپنی بات مکمل کر کے ایک ستائش پر ہمسکراہٹ اپنے زیری پر سے جا کر وہ شوک چال چلتا گازی کے پاس گیا اس کی ہاتھ سے گھن دے کر واپس فرا کے مقابل ہو اسے قبل کے کوئی بھی حرکت میں آتا تیمور نے یہ کے بعد دیکھر فائر مان جاوف پر کی جس پر فرا سلک اٹھی فارا پھٹی پھٹی نگانہ سے تڑپتے اس شخص کو دیکھ رہی تھی چند سیکنٹ تڑپنے کے بعد اس شخص کا دنیا کی عصیت سے ازادی ملی فارا کے حساب جواب دے گئے تھے ہمت کر کس نے با مشکل تیمور کو نخاطب کیا تو تیمور پلیز اس کو ہسپتہ لے جائے ورنہ یہ مل جائے گا تیمور نے پلٹ کے فارا کو دیکھا تو اس کا چیرہ خوف سپاک تھا مگر آنکھوں سے آبے چشم تیمور کی رفتاری سے گئے تھے جب کو دو قدم بڑھا کر تیمور تیمور کے قریب گئی اس کی قدموں باڑھ کر التجائی لہجے میں فریاد کی تیمور پلی پلیز آپ کہتے ہیں ہم اسے محفت کرتے ہیں نہ تو صرف میرے لئے اس کو ہسپتہ لے جائیں پلیز پلیز تیمور تیمور کو گوارہ نہ تھا کہ وہ اپنے دشمن کی جان بچائے مگر فارا کی حالت دیکھتے ہوئے چند سیکنڈ کے لئے درن پڑ گیا جب اپنے حصولوں کو آج پہلی بار نظر انداز کر کے وہ گازی سے مقاتل ہوا اس کی نظر سیکھ کرو تیمور کے کہنے پر گازی نے مانچوف کی نظر چیک کی پھر مسکرا کا تیمور کو گیا صحیح یہ مرس چکا ہے گازی کی بات پر تیمور جریلک مسکرایا پھر فارا کو دیکھا جو اب بھکارت پر نگاہوں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی پھر کبھی اس شخص کو دیکھتی جس کو پولیس والے پوری میں بند کر رہے تھے فارا کے رونے میں ایسی روان کی تھی کہ اب ہاں کوئی اس کی جانا متوجہ ہو رہا تھا اس کی سسکیاں پوری کمرے میں دھوچ گئی جب وہ شوق انداز میں ہوا ہوا دیکھو حرام جات کچھ ایسے ہی کلتی تمہاری کی تھی تمہیں تو میرا شکر بزار شکر ہونا چاہیے کہ تمہارا حال میں نے اس چیزم نہیں کیا ورنہ آج تم بھی کسی بوڑی میں بند ہو بکیا کا تیمور جانے کے لئے مراجب فارا نے یک تم اٹھ کا تیمور کا رستہ رکھا آج جو تم نے کیا ہے نا تیمور کھان اس کی گواہی میں دوں گی میں دلوان گی آر فارو اس شخص کو انساء فارا کا فکرہ مکمل ہونے پر تیمور نے ایک سرسلی نگاہ اس کے پورے وجود پڑھا یہ ایڈکی دیکھا اس کے دیکھنے پر تمام لوگ خموشی سے باہر چلے گئے جب وہ فارا کے جانب جب کا شاہر انداز میں گویا ہوا حرام جاں آپ کا مو بند کرنے کے لئے آپ کا میسیس تیمور ہونا ہی کافی ہے تیمور کی بات پر وہ سپاٹ انداز میں گویا ہے میسیس تیمور ہونا یا میری طاقت ہے اور آپ یہی نام میری مدد کرے گا کیونکہ ایک بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں گواہی نہیں دے آہا ہا آرام جا آپ کے اس ازادے موجھ لہجے میں ڈوب جانے کا دل کرتا ہے پھر مسکرہ راہت جری سے ہٹا کر اس نے یک تم پارا کو کتی سے دبوز کر اپنے مقابل کیا لڑکی تم دوکواہی تو تب دوگی جب اس فریر سے باہر نکلو گی اور اب اس فریر سے بس تمہاری لاش ہی نکلے گی تم خود نہیں اور ایک جڑکے سے سے دور کیا ہو گیا اب اس فریر سے تمہاری لاش ہی نکلے گی تو محترم آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہر اس محصول کو تیمور کی شوخ ہنداز بچن سیکن خموشی سے تیمور کی آنکھوں میں گوڑا پھر ایک ہری سانس لے کا جمعی سے اٹھتی جوابن گویا ہو اپنی اس بات کا جوابی میری لاس سلینا تیمور کا رکھ دے مل دیکھے بینہ اوبر کی رفتاری سے خواب کا کی جانب بھڑ گئی تھی جب تیمور نے لحم بھیجے اور اس کے پیچھے گیا ران کون بات تو یہ تھی کہ محترمان نے خواب کا کا دروازہ اندر سے ہی بند کر رکھا تھا یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے پارہ دروازہ کھوڑ وہ جو ارام گاہ پر زہنی بیٹھی تھی تیمور کے سوال پر گویا ہو آج رات باہر ہی گزارو تیمور کھا وہ کوئی کو ازاد مند ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مگر اس کی لڑکڑاتی آواز سے جلکتا خوف تیمور واجہ محسوس کر سکتا تھا جب اس نے روباہی سے لہجہ ست کرتے ہوئے دوبارہ لہجہ ست کرتے ہوئے کہا ہاں میں آخری بار کہہ رہا ہوں دروازہ کھوڑو تیمور کی بار پرپار اندر نے کانوں پر ہاتھ رکھ دی پھر تلم لاکر چلا ایداد لیے مجھے اکیلہ چھوڑ دو مقابل سمت سے کوئی جواب نہ آنے پر فارہ نے شوشش سے باہر اس نے آئے تری راز کو دیکھتے ہوئے آج سر سے کہا میں کیا کروں کہاں سے چلی تھی کہاں آگا رکھ گئی یعلا میری مدد کر جب ایک یعلا آنے پر فارہ چکی کیوں نہ میں حیرہ حیرہ سے مدد مان کیا پتہ وہ کسی طرح میری مدد کر سکے میرا فون ہم کلامی کرتے ہوئے فارہ کی نگاہوں نے دون تلاشنے شروع کیا جب اس کو تیمور کا کیا رہا ہے تیمور سے ہارس کے بارے میں پوچھ رہا تھا مگر وہ کیسے جانتا ہے ہارس کو فارہ نے گھڑی کی جارہ نظر کی تو رات چار بچ کر پنتالیس منٹ ہو رہا تھا جب انویسٹی کا کیا دماغ میں آنے پر اس نے گزرگانے کا رکھ کیا اپنا لباس آت میں اٹھایا تو دوبنا لگنے پر ایک سیلن سے محسوس ہو رہی تھی مگر فیلحال اس کے پاس کوئی دوسرا اپشن نہیں تھا فارہ اپنا وہی لباس زیرتن کر کے گزر کھانے سے باہر آئی انگلیوں کی مدد سے بالوں کو سمیٹھا پھر چلی کے سے چند سیکنڈ ہاتھوں میں کشبو کی بوتل کو کردش دینے کے بعد اس نے ناگ اور اسے چند کترے کردن اور کانوں کی لوگ کے نیچے لگا اس کی کشبو اتنی اثر انداز تھی کہ فارہ نے کچھ مزید کترے اپنے اوپڑا پھر ایک انجانی مسکرہات نے اس کے صرف دب چونے دوبارہ نظر گھڑی پر گئی تو چھے برستے میں کچھ ہی دیر پاکی تھی فارہ نے ربٹہ شانے سے سیندے تک بھلایا قدرتی خورصورت تھی اپنی جگہ مگر ان کنچھی آنکھوں میں ایک اداسی سی محسوس ہو رہی تھی اس کی کنچھی آنکھوں کی چمک جیسے بچ سے گئی تھی جب خواب کا دروازہ بھوٹ کر کے اس کی قدموں نے سیڑھیا اترنا شروع کیا فلیٹ کو بھوٹ کرتے ہی وہ گارٹن میں پہنچی جب اس کی نظر مقابل سمت پینچ پر بیٹھے اس مگروش شخص پر گئی چند سیکنڈ خموش رہنے کے بعد وہ تیمور کے مقابل جو کانوں میں بلوتوت لگائے موبائل میں اموریاں گمارا رہا تھا وہ فارہ کی مجود کی محسوس کر چکا تھا مگر انجان بنا موبائل میں مشکل رہا کیونکہ تیمور کان کو تو اپنی رام جان کو ستانہ کو پسندتا فارہ چند سیکنڈ کھڑی اس کو مقاطب کرنے کی ترقیبیں سوچتی رہی مگر اس انجان بنے شخص کو دیکھ کر تپن کر سے ناک سکری سکر کا طاہر پٹکتی آگے بڑھنے لگی فارہ کو جاتا دیکھ تیموری اکتم سر پر دوڑا کھڑا ہوا کانوں سے بلوتوت نکالتے اس نے فارہ کو ہاتھ سے پکڑ کر رکا محترمہ ہو رکو رکو کیا ہوا یہ کیوں رکا مجھے آگیا آپ کو اس جب میں کھڑی تھی تو ایسے انجان بن پہدر جیسے میری مجھوڑتی کا احساس ہی نہیں ہوا آپ کو فارہ کے شکوچن لہجی پر تیمور کا دل گائل ہوتا جا رہا تھا جب ستائش بڑی نگاہوں سے اس نے فارہ کے اندرونی جذبات کا جیسا دیا آرام جا صبح صبح رہے کیوں قدل کرنے کا اڑھاتا رکھتی ہو تیمور کے ساہر انداز فارہ نے دھوک نکلتے میں یونیورسٹی جا رہی ہوں جی کہتے فارہ پھر پڑتی جب اس نے ایک چھٹکے سے فارہ کو بادو سے پکڑ کر اپنی جانب کیا محترم آپ مجھ سے اجازت لے رہی ہیں یا بتا رہی ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ لیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینا فرض نہیں سمجھ دی فارہ کے خموش ہونے پر وہ کوئیہ ہو جانتی ہوں تمہارے اسی ازادہ منشی انداز میں مجھے تمہیں مجھ سے تمور بنانے پر مجھے پھر کیا ہے ایسے ایک بات تو بتا رہا تمہیں گیا واقعہ مجھ سے ڈیت نہیں لگتا تمور اس کی جانب جو کاجی بیس کو اپنے پرفیوم کی گھروں میں سوز ہو تو چند سیکنڈ وہ بتیس سالہ نوجوان اکیس سالہ لڑکی کے وجود کا جائزہ لیتا رہا پھر کو یقین دلانے کے لئے فارہ کو نرمی سے گنتوں سے پکڑ کر اپنی جانب کیا ایک کیری سانس لے کر اس نے فارہ کی سفالیاں نظروں نگاہوں میں دیکھا پھر ذریع لم مسکرا کر وہ دو قدم پیچھے ہٹا تمور کے ماتھی پر چند شکنے نمودہ ہوئی مگر پنتاز رات سے برقس لیاجے میں وہ فارہ سے گویا ہو تو ارامے جانب آپ کی سواری یمیورسٹی جا رہی ہے تو میں اپنے رام جانب کو اجازت نہ دوں تو تمور کے شوک انداز پر ناک سکھر تیر کو گویا ہوئی تو مسٹر تیمور آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے رکھیں گے اور میں رکھ جاؤں گے لم بھیج کر مسکرایا تو مسٹر تیمور آپ کو کیا لگتا ہے آپ جائیں گے اور میں آپ کو جانے دوں گا تیمور کے یوں کہنے پر فارہ نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا جب وہ کھویا ہوا تو موطر میں ایک شد پر جا سکتی ہیں تو میرے کارڈز کے ساتھ سیدھے یونیورسٹی جاؤ گی اب آپ یہاں میرے فلائٹ آو گی تمہارے مبال پر ٹریڈرز لگا ہوا تمہاری کارڈ ریکارڈنگ پر ہوگی اور ہاں وہ لڑکا حارس اکتر اس کے جانب تمہاری نگاہ بھی نہیں اٹھے گی اگر تو منظور ہے تو موطر ماں وہ رہا گئی فارہ چند سیکنڈ کھڑی رہی اگر تو حارس مجھ سے نہ ملنا ہوتا تو میں اس کی تمام شرطوں کا جواب کوئب دیتی اسے مگر ابھی تیمور کی حیش شرط اس کو قبول کرنا لازم تھی دل ہی دل میں ہم کلامی کر کے وہ گویا ہوئی ہاں ٹھیک ہے تیمور میں ایسا ہی کروں گی تمہاری رولز فولو کروں گی فارہ کے جواب پر تیمور نے ایک نظر اوپر سے دے کر نیچے تک اس لڑکی پر ڈالی پھر خود سے ہم کلامی کی یہ موطر ماں کب سے اتنی فرما بردار ہوگی میں کہا آپ تو نہیں دیکھ رہا تیمور کو خموش دیکھ وہ گویا ہوئی میں لیٹ ہو رہی ہوں کہا جاؤں ہاں ٹھیک ہے جاؤ مگر رکو ذرا اوپ اپ کیا ہے فارہ نے جڑتے ہوئے کہا کیا تم یہ لباس پین کر جاؤ گی کبرتا جو اس لباس کو زیب دن کر کے تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو یا اللہ تیمور تو اس لباس میں ایسا کیا ہے اس لبتا یہ دیکھ نہیں رہا آپ کو ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تم لڑکے اور بٹے کے نام پر ٹلی لڑکا آگر کیوں سمجھتی ہو کہ تمہاری پرتے کے تمام فرائنس پورے ہوئے اوپر جاؤ واپس میری چادر لو اور پھر نکلنا ہو رہا ان اوارہ لڑکوں کو بھی قابو کرو تمہارا یہ سنگھا صرف مجھ تک ہی مدود ہونا چاہیے تمہارا یہ سنگھا صرف مجھ تک ہی مدود ہونا چاہیے تیمور کی یوں حکم شادر کرنے پر وہ شکوہ چند لہجے میں گویا ہوئی تو کیا اب میں پھر آٹھ فلوٹ جڑھ کے اوپر چادر لینے جاؤ فارا کے بچکانہ سوال پر تیمور نے اسے کور پھر ایک بلند دواز رابعہ کامک والی کو دی جو سر پر دھوڑتی ہاتھ پاندے تیمور کے مقابل نظر جھگا کر کھڑی ہوئی سر میری ارام گاہ میں جاؤ اور ایک شال اٹھا کر لاؤ گولی کی رفتار جو چند لہموں میں تیمور کی شال نکال کر اس کے مقابل تیمور نے وہ شال اپنی ہاتھ میں لے کر فارا کی جانب کی فارا قدر حرانی سے ایک سرسری نگاہ شال پر ڈالی اس کہہ جیسی کرمی میں یہ لپیٹ کر میں نے مننا نہیں ہے تیمور یا تو یہ شال پہنو یا پھر مو بند کر کے واپس اندر جاؤ تیمور آپ دیکھیں تو صحیح کتنی کرمی ہے یہ اس کو پہن کر تو میں مر چاؤں گی اگر تو مر گئی تو ذمہ داری میری لو پہنو جب میں مر چاؤں گی تو آپ روپ پھونک نہیں آئیں گے حد ہوتی ہے مطلب بڑے عائزمت داری لینے والے اس کی ہاتھ سے شال لیتی وہ موہی موہی بڑھ بڑھاتی بھر کے رفتاری سے مرکزی مرکزی گیٹ کی جانا پڑکے جب اس بھر کے رفتاری سے باگتے لڑکی کو دیکھ تیمور کے کندیشہ ہوا گازی جیس ہے اپنے بھائی کسی کہو فارا کا ڈرائیور بنی اس کی ہر حرکت کی رپورٹ مجھے چاہیے یونیورسٹی پہنچتے ہیں یوموائل فارا کو دینا میں اسلام انبار چاہ رہا ہوں خیال رہے کہ فارا کوئی فضول حرکت نہ کرے بیجے میں کوشش کروں گا کہ رات تک آجاؤ جیسے سلا پریشان نہ ہوں میں مہم کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گا تیمور نے ایک ہیری سانس دے اور پھر واپس بینچ پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ گئے بیٹھا کیسی عجیب لڑکی ہے یہ اسی اتنا ڈرتی بھی ہے بات کرتی ہوئے تو اس کی زبان تک لڑکھڑاتی ہے مگر میری ہر بات کی مخالفت کرنا تو فضل سمجھتی ہے کس قدر پاگل ہے